تو قدر کا در شکم دکارا طاری جو قان العرصہ ہم سب نے اپنی زندگی کے کسی نہ کسی مخام پر اللہ سے بولا ہے یا اللہ میں ہی کیوں یا اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں یا اللہ اس کے ساتھ ایسا کیوں نہیں یا پھر یا اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں کیونکہ ہم نے کبھی اس قدر اللہ پر یقین رکھا ہی نہیں ہم نے کبھی اللہ کے فیصلوں پر اور اس کی ٹائمنگ پر بھروسہ رکھا ہی نہیں ہم نے کبھی یہ بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ جو دروازہ اللہ نے بند کر دیا ہے اس دروازے کو ہم جتنے مرضی دھکے دے لیں اس نے تب تک نہیں کھلا جب تک اللہ کا حکم نہیں ہونا اسی طرح جو دروازہ اللہ نے ہمارے لئے کھولا ہے اسے ہم جتنا مرضی بن کرنے کی کوشش کر لیں اس نے تب تک بن نہیں ہونا جب تک اللہ نے نہیں جانا ہم کیا کرتے ہیں کہ جب اللہ ہم پر کوئی ایسا دروازہ کھول دیتا ہے جن سے ہم گزرنا تو نہیں چاہتے ہم ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں ہم یہ کوشش کرنے لگتے ہیں کہ کسی طرح سے ہمارے سامنے سے وہ دروازہ ہٹ جائے ہم حقیقت کو تسلیم کرنا نہیں چاہتے ہمیں لگتا ہے کہ آنکھیں بند کر لینے سے وہ کھلا ہوا دروازہ بھی بند ہو جائے گا جبکہ ایسا نہیں ہوتا وہ دروازہ تب تک بن نہیں ہونا جب تک آپ اسے گزر نہیں چاہتے معاملہ بڑا آسان اور سادہ سا ہے آپ خود اپنی مرضی سے حمد کر کے اگر اس دروازے سے نہیں گزریں گے تو اللہ آپ کو گھما پھرا کر آپ ہی کے راستوں سے واپس آپ کو اسی دروازے تک لے آئے گا یعنی آپ کے پاس اللہ کے فیصلوں کو ماننے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے بلکل اسی طرح جو دروازہ اللہ نے آپ پر بند کر دیا ہے آپ اسے توڑنے کی کوشش کریں آپ اسے زبردستی دھکوں سے کھولنے کی کوشش کریں آپ اس کے سامنے بیٹھ کر گر گر آئیں آپ اس کے سامنے روئیں پھر بھی وہ تب تک نہیں کھلنا جب تک آپ اللہ پر توقل کرنا سیکھ نہیں جاتے میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ بند دروازے کبھی نہیں کھلتے بلکہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بند دروازوں پر بس ایک محدود مدت تک ہی دستک دینی چاہئے آپ اس بند دروازے کے سامنے بیٹھیں جو اللہ نے آپ پر بند کیا ہے آپ اللہ سے پورے یقین کے ساتھ اس دروازے کو کھلنے کی التجا کریں لیکن اگر وہ دروازہ بار بار مانگنے کے بعد بھی نہ کھلے تو یہ خبول کرنے جتنا تو توقع رکھیں کہ یہ دروازہ آپ کے لئے نہیں ہے اللہ نے اس سے بھی خوبصورت اور بہترین دروازہ آپ کے لئے چن رکھا ہے آپ کو بس اس بند دروازے کے سامنے سے اٹھ کر چلنا ہے جہاں بھی آپ کو اللہ لے چلے آپ نے زد نہیں کرنی آپ نے اپنی ساری زندگی اس ایک بند دروازے کے لئے خراب نہیں کرنی جب آپ کو اللہ پر توقع رکھنے کا کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دعاوں میں کوئی طاقت نہیں ہے یا آپ دعا کرنا چھوڑ دیں بلکہ آپ کو صرف یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک محدود وقت تک کوشش بھی کریں اور دعائیں بھی لیکن پھر جب اس وقت تک بھی کوئی حل نظر نہ آئیں تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ آپ کو اپنے فیصلے پر مطمئن ہونے کی حمد اور توفیق دے اور آپ کے دل کو اس راستے پر موڑ دے جو آپ کیلئے بہتر ہے اور خود کو ان چیزوں کیلئے ہلکان نہ کریں جو آپ کے ہاتھ اور زندگی سے نکل گئی ہے اللہ جو بھی کرتا ہے آپ کی بہتری کے لئے ہی کرتا ہے انسان بڑا ناشکرا ہے یعنی اگر اسے کچھ نہ ملے تب بھی وہ چکوا کرتا ہے اور اگر اسے سب کچھ مل جائے تب بھی وہ اس کی خدردانی نہیں کرتا ہم بہت بدنصیب لوگ ہیں ہم خوش ہونے کے لئے بڑے بڑے لمحوں کا انتظار کرتے ہیں اور اس دوران ہم خوشیوں کے کتنے چھوٹے چھوٹے لمحے گوا دیتے ہیں ہمیں خود بھی اندازہ نہیں ہوتا اللہ خوران میں فرماتا ہے کہ تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا کتنا مشکل ہے یہ کام کہ آپ کو وہ نعمتیں نظر نہیں آتی جو اللہ نے آپ کو آپ کی اوخات سے زیادہ دے رکھی ہے پتہ ہے نعمتیں پانا بڑا آسان ہوتا ہے لیکن ان نعمتوں کو سمحال کر رکھنا بڑا مشکل تو آپ اپنی نعمتوں کو سمحال لیں آپ شکر کی عادت ڈال لیں مومن کا معاملہ اس کے لئے بھلائی کا ہے اور یہ بات مومن کے علاوہ کسی کے لئے محصر نہیں اسے خوشی اور خوشحالی ملے تو شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لئے اچھا ہوتا ہے اگر اسے کوئی نقصان پہنچے تو وہ اللہ کی رضا کے لئے سبر کرتا ہے کیونکہ یہ بھی اس کے لئے بھلائی ہوتی ہے اللہ اپنے بندے کے لئے کبھی بھی برا نہیں سوچتا اس لئے ہر حال میں شکر ادا کرنا سیکھیں کیونکہ ہمیں جتنا بھی ملتا ہے ہمیشہ اپنے آمال سے بڑھ کر ہی ملتا ہے بعض دفعہ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کوئی اونچا درجہ دے دیتا ہے مگر اس کے آمال اتنے نہیں ہوتے کہ وہ اس درجے تک پہنچ جائے یعنی وہ اچھا آدمی ہوتا ہے مگر بہت زیادہ نیکیاں نہیں کر پا رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نائنظافی تو نہیں کر سکتا نا سو اس شخص کو اس درجے تک پہنچانے کے لئے اللہ اس پر پریشانیاں ڈالتا ہے تاکہ اس کے گناہ جھڑی ظاہر ایک گناہ کم ہوں گے تو وہ اوپر اٹھتا جائے گا جس دن وہ اس مقام تک پہنچ جائے گا اس کی آزمائش کھول دی جائے گی اللہ پر توقع کریں اس کے بنائے ہوئے خوبصورت منصوبیں پر بھروزہ رکھیں میں جانتی ہوں کہ یہ سب مشکل ہوگا بہت مشکل ہوگا اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ سب رات و رات ٹھیک بھی نہیں ہوگا لیکن جب آپ اپنا آپ اللہ کو سونپ دیں گے تب آپ کو موقع میں جائے گا سکون حاصل کرنے کا آپ کو اپنے بوجھ کے ختم ہونے کا احساس ہوگا آپ کی تکلیفوں کا موزن آپ کے کاندھوں سے اتر جائے گا اور آپ طویل عرصے سے جس درد اور پریشانی کو برداشت کر رہے تھے اس کے بعد آخر کار آپ کو سکون ملے گا اللہ سب سے بہتر منصوبے بنانے والا ہے سب سے بہتر سمجھنے والا ہے سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اور جو کچھ بھی وہ آپ کیلئے چاہتا ہے یقیناً وہی ہے جو آپ کیلئے بہتر ہے لہٰذا اس پر بھروزہ کریں اللہ وہی کرتا ہے جو آپ کے لئے اچھا ہوتا ہے ہماری طرف جو بھی مشکلیں آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اللہ جس سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اسے تھوڑی سی تکلیف دے کر اپنی طرف کھیچ کر لے آتا ہے اور آپ کو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لئے اپنی روح اور دل کو سکون دینے کے لئے اس پر بھروزہ کرنا ہوگا ہر حال میں خوش رہنا ہوگا اور اس کا شکر ادا کرنا ہوگا مایوس ہونا چھوڑ دے اور خود کو زیادہ پریشان کرنا بھی بن کریں بس آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے رہیں اپنے ارادے نیک رکھیں آپ کا یہ سفر آپ کو تھکا بھی سکتا ہے اور آپ کو پریشان بھی کر سکتا ہے لیکن پھر آہستہ آہستہ آپ کو چیزوں کی سمجھ آنا شروع آ جائے گی اور آپ اپنی منزل کو پا لیں گے یاد رکھیں آپ کی زندگی بہت امدہ ہے اور آپ بھی بہت عظیم ہیں آپ فیلحال جت چیزوں کا تجربہ کر رہے ہیں وہ صرف آپ کو زندگی کی اگلی سطح پر لے جا رہی ہے آپ بڑھ رہے ہیں آپ بہتر بنتے جا رہے ہیں اپنے ارادوں کو مخلص رکھیں محنت کریں اور اللہ آپ کو ایسے ایسے راستے اور موقع فراہم کرے گا جن کے بارے میں آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ بھی موجود ہیں بے شک آپ اپنے خوہشات کو دعاوں میں شامل نہ کریں لیکن اللہ جانتا ہے کہ آپ کا خاموش دل کیا چاہتا ہے وہ سب سنتا ہے جو کچھ بھی آپ کے دل میں سرگوشیاں کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی آپ کو وہ سب نہ دے لیکن ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب آپ اس چیز کے بارے میں سوچے گے ہی اور وہ آپ کو مل جائے گی اللہ کے لئے کچھ بھی نہ ممکن نہیں ہے اور نہ اس کے لئے کسی چیز کی کمی ہے بس وہ تو آپ کی زبان سے وہ سب سننا چاہتا ہے جو آپ اپنے دل تک محدود رکھتے ہیں وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے ہر اس چیز کی خواہش کریں جو آپ کو پسند ہے وہ ذات ہر چیز پر خادر ہے موجزے یقین مانگتے ہیں اور جس دن آپ اللہ پر بھروسہ کرنا شروع کر دیں گے تو معاملات بہترین طریقے سے ہوں گے زندگی کسی کی بھی اتنی آسان نہیں ہوتی پریشانی اور افسردگی ہم میں سے کسی کو بھی ہو سکتی ہے اگرچہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اپنے اخیدے کی مضبوط جڑے رکھتے ہیں اس لئے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے چیلنجوں کا سامنا کرنے کے خابل نہیں ہیں جب ایک شخص ذہنی چیلنجوں کے باوجود اللہ پر پوری طرح سے اعتبار کرتا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا ایمان کتنا عظم ہے ایسی کونسی چیزیں جو ہم سب کو ایک دوسرے سے مختلف کر دیتی ہے یقین ہم سب ہی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں مگر کبھی کبھی ہم اتنے مشکل وقت سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ پر اس طرح سے یقین نہیں کر پاتے ہیں کہیں نہ کہیں ہم گھبرا جاتے ہیں ہمارا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے اللہ کی رحمت خریب ہے فکر مت کرے اللہ آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا میں جانتی ہوں کہ یہ مشکل ہو رہا ہے درد بڑھتا جا رہا ہے لیکن راحت قریب ہے میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی منظر بہت قریب ہے آپ کی خوشیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں بس تھوڑا صبر کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو انسان فریاد کر سکتا ہی نہیں یعنی دعا میں ہاتھ اٹھانے والے آپ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ ہے جو آپ کو خود تک لایا ہے وہ آپ کو دعاؤں تک لایا ہے کبھی سوچا ہے کہ فلاں چیز کی چاہت سے پہلے بھی کیا آپ اللہ کے پاس اسی طرح جاتے تھے ہر روز روتے تڑپتے گرگراتے کیا پہلے بھی اسے اسی طرح مناتے تھے صبح و شام اگر نہیں تو جواب بہت سیدھا اور آسان ہے اللہ آپ کے اور اپنے درمیان ملاخات کے بہانے بنا رہا ہے تاکہ آپ اس سے ملنے جائیں چاہے کوئی بھی وجہ کوئی آس دل میں لیے کیونکہ وہ تو آپ کا اپنی طرف آنا دیکھتا ہے پھر چاہے غرض کوئی بھی ہو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے ستر ماہوں سے زدہ پیار کرتا ہے نا تو وہ ہمیں آزمائش ہی کیوں دیتا ہے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی خوہش ہے تو انتظار ہی کیوں کرواتا ہے بن مانگے کیوں عطا نہیں کرتا ذرا یہ سوچئے آپ کہ اگر یہ معمولی سے آزمائش بھی نہیں آتی تو اللہ سے کیسے جڑ پاتے آپ اگر دعا نہیں ہوتی تو اللہ سے ہم کلام کیسے ہو پاتے آپ اللہ پاک مختلف ذریعوں سے آزماتے ہیں کبھی لے کر تو کبھی دے کر لیکن یاد رکھئے گا آزماتیں بس انہیں ہی ہیں جنہیں اپنے خرب سے نوازنا چاہتے ہیں اگر اللہ نے آپ کو آزمائش دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے یا آپ کو سزا دے رہا ہے آزمائش کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر اللہ کو سزا ہی دینی ہوتی تو وہ پھر آزمائش سے نکالتا بھی کیوں؟ ہاں یہ بات سچ ہے آزمائش میں ڈالنے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی وہی رب ہے آزمائش بظاہر ایک لفظ ہے لیکن دراصل یہ رب سے جننے کا ذریعہ ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس نے کب کب آپ کو کس کس مشکل سے بچایا بڑے سے بڑے توفان سے کس طرح آپ کو محفوظ رکھا جو دن بھر آپ کے گناہ ماف کرتا ہے جو دن بھر آپ کی نافرمانیاں دیکھتا ہے پھر بھی آپ سے مو نہیں مورتا پھر بھی آپ کے لیے فرشتوں کے ہاتھوں رسک بھیجتا ہے پھر بھی آپ کے لوٹنے کا انتظار کرتا ہے بھلا کون کر سکتا ہے کسی سے اتنی محبت جانتے ہو جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ رسک نہیں چھینتا وہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے وہ آسائشیں نہیں چھینتا وہ دلوں کو خالی کر دیتا ہے کیونکہ اللہ تو دل میں ہوتا ہے نا تو جس دل میں اس کی محبت نہیں وہ دل کیسے روشن ہو سکتے ہیں جان لو آزمائشیں وقتی ہوتی ہیں جتنی جلدی آزمائشوں سے مایوس ہونے کے بجائے رب سے جھ جائیں اتنی ہی جلدی آزمائشیں سے دستبردار بھی ہو جاؤ گے ایک بات ہمیشہ یاد رکھو ہزاروں مسائل کا ایک حل وہ ہے تبکل جہاں تبکل ہونا وہاں شکوے نہیں ہوتے جہاں تبکل ہو وہاں دل کبھی بے سکون نہیں ہوتا اگر پھر بھی لگتا ہے کہ ہم کہ ہم میں حمد باقی نہیں تو جان لو وقت آزمائش اب بس ختم ہونے کو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ دن بھر ہمارے لوٹنے کا انتظار کرتے ہیں ہمارے اتنے گناہوں کے بعد بھی وہ ہمارے لئے توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے پھر بھی ہم اتنے غافل ہو گئے ہیں آخر کیوں اللہ تعالیٰ دن میں پانچ مرتبہ ہمیں اپنے خریب بلاتے ہیں دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے اور تقدیروں کے کھیل بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں تو پھر کیوں مطمئن نہیں کیوں سوچوں میں گیرے ہوئے ہو کیوں اس کی بادشاہت پر یقین نہیں کیوں اس کے فیصلوں پر راضی نہیں جب اللہ جانتا ہے کس وقت کیا بہتر ہے پھر دل میں وسوسوں کا سوال ہی نہیں پیدا ہونا چاہیے اگر ابھی بھی سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہو دل بے چین ہے تو سمجھ جاؤ تم دل سے راضی نہیں اس کے فیصلوں پر صرف زبان سے کہہ دینا توقل نہیں ہوتا بلکہ زبان کے اخرار سے پہلے دل سے راضی ہونا توقل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ خوران میں فرماتے ہیں کہ میں کسی بھی جان کو اس کی طاخت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں تو کیسے ممکن ہے کہ تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو سکتی اگر ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش آ رہی ہے تو جان لو اللہ تمہیں مزید اپنے خریب کرنا چاہتا ہے تمہیں اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے وہ جب تک آزمائے گا جب تک تم مکمل اس کی محبت سے سرکرو نہیں ہو جاتے اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جانیماس پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے کچھ نہ بھی بولے تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو میں ہوں نا سب ٹھیک کر دوں گا موجزے ہوتے ہیں دعائیں سن لی جاتی ہیں زخم بھر دیے جاتے ہیں کن فرما دیا جاتا ہے بات تو صرف ایمان توقل اور صبر کی ہوتی ہے اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہاری ہر تکلیف کے بعد تمہارے لیے کتنی آسانیاں لکھ دی جاتی ہے تو تم کبھی بھی اپنے حال پر نہیں رو گے اور بہت جل اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے سبر میں شکوا نہیں ہوتا بس خاموشی ہوتی ہے اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے اور وہ فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ ہی وقت کی بات ہے سبر کر لو میں سبر کرنے والوں کو ان کے گمہ سے بڑھ کر عطا کرتا ہوں دعاؤں سے فوراں معجزے نہیں ہو جاتے دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے ازباب بناتی ہیں اور پھر تمہیں اس مقام تک لے کر جاتی ہے جہاں معجزے ہونے ہوتے ہیں جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے دیکھ دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے اور جس دن اللہ تم سے راضی ہو گیا اس دن تم اپنی ان اداس آنکھوں سے اپنے نصیب کا بدلنا دیکھو گی اور خوش ہو جاؤ گی جو کہانی تحجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی بھی ادوری نہیں رہتی چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا کا ہے تحجد میں بہنے والا ہر آنسوں اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے فکر نہ کریں سبر کریں اللہ آپ کو وہ مخام دے گا جو ابھی تک نامکن ہے جب تک انسان ٹوٹتا نہیں ہے اس میں آجیز ہی نہیں آتی ہے دل میں نور تب ہی آتا ہے جب وہ ٹوٹتا ہے جب انسان ٹھکرایا جاتا ہے تب ہی وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ٹوٹ کر اپنے رب سے جوجاتے ہیں اور ان کے دلوں کو میرا اللہ پاک اپنی محبت عطا کر دیتا ہے پھر وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف اللہ ہی سنتا ہے گرتے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی خدر اللہ سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا دعا کے ساتھ ایسا جوجاؤ کہ گویا اس کے علاوہ کوئی علاج آپ جانتے ہی نہیں دعا مخدر نہیں مانگتی تسلسل مانگتی ہے اے اللہ اے اللہ مجھے آنے والے بہترین دن اتا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو جائے اور مجھے ذہنی سکون اتا کر اور میرے تمام آملات کو آسان کر دے آمین سممہ آمین دعاوں پر کبھی شک نہ کرنا کیونکہ اللہ خادر ہے نصیب بدلنے پر ناممکن کو ممکن کر دینے پر بند راہوں کو کھول دینے پر پریشان نہ ہوں بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو ہر لاحاصل جل حاصل ہو جائے گا اللہ کے فیصلوں پر متمائین رہے کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے بلکہ اللہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے جس کی نماز اچھی اس کی زندگی اچھی جس کی موت اچھی اس کی خبر اچھی جس کی خبر اچھی اس کی آخرت اچھی جس کی آخرت اچھی اس کی جنت پکی ہے دل مشکل میں ڈوبا ہو سوچ فکروں میں الجی ہو تو اللہ سے دعا کرنا اور اتنا توقع ضرور کرنا کہ وہ رب تمہاری دعاؤں کو دھیان سے سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے وہ ضائع نہیں جانے دے گا ان دعاؤں کو جو خلوط دل سے مانگی جائیں خرآن کا سفر آپ کی عبادت کو ہر دن بہتر کرتا ہے آپ کے سوالوں کے جواب دیتا ہے آپ کے ہر غمبر تسلی دیتا ہے آپ کو رشتے نبھانا سکھاتا ہے آپ کو مشکل میں بہدر رہنا سکھاتا ہے جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے اللہ آپ کی تڑپ زائع نہیں جانے دیتا وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے اور اگر نصیر میں بہتر ہوا تو جو تم چاہتے ہو وہ تمہیں ملے گا دعاؤں میں حقیقت بسندی سے کام نہیں لیتے اللہ سے مانگتے ہوئے اپنی دعاؤں کو محدود نہیں کرتے جب اس بادشاہ سے مانگتے ہیں تو کھل کر مانگتے ہیں پھر ممکن یا ناممکن کا نہیں دیکھتے پھر یہ نہیں سوچتے کہ آپ کی دعاؤں اور آپ کے درمیان کتنے بلند بہار رکاوت بن کر کھڑے ہیں یا پھر کتنے میلوں کے فاصلے ہیں یا پھر کتنی کھائیاں عبور کرنی ہیں ابھی باقی نہیں جب توقل کرتے ہیں تو پھر یہ سب نہیں دیکھتے بس پھر اسباب بنانے والے کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کی شان اور اس کی خدرتوں کو ذہن میں رکھ کر اس سے التجا کرتے ہیں جب اللہ سے امیدیں جوڑتے ہیں تو پھر ٹوٹنے کا خوف نہیں رکھتے کیونکہ آپ کے اور آپ کی دعاؤں کے درمیان سارا معاملہ بس ایک حکم کا ہے کن ہو جا فیقن تو وہ ہو جاتی ہے جب حالات کنٹروں سے باہر ہونے لگے مشکلات سلجائی نہ جا سک رہی ہو اور حالات میں بہتری آتی نظر نہ آ رہی ہو تو مایوس ہونے کے بجائے اس مرد مومن کی طرح حمد کر کے اپنے سکت جتنی کوشش کر کے اپنے معاملے کو اللہ کے سپورٹ کر دینا چاہیے جب اللہ انسان پر کوئی مشکل بھیجتا ہے تو وہ اس مشکل کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی آسانی بھی بھیجتا ہے جو انسان کو اس وقت مشکل وقت میں آگے بڑھنے میں حمد دیتی ہے کبھی وہ آسانی کسی انسان کی صورت میں ہوتی ہے کبھی وہ آسانی کسی اجنبی شخص کی تحریر کی صورت میں ہوتی ہے اسے آپ تک پہنچانے والا اللہ ہے کیونکہ اللہ جانتا ہے اور وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے ہم جو چیز مانگتے ہیں اللہ تعالی سے وہ اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے ہم جس چیز پر تڑپتے ہیں اللہ تعالی پہلے سے ہی اس تڑپ سے واقف ہوتا ہے کہ ہم یہ مانگیں گے اللہ سے اسے پہلے سے ہی پتا ہوتا ہے کہ ہمارا دل کس چیز میں علج گیا ہے تو جب اللہ کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے تو وہ ہمیں کیوں ادا نہیں کرتا اس لیے تو اس نے دعا بنائی دعائیں مانگنے کیلئے ہمیں بنایا تاکہ ہم اس سے مانگیں اس سے باتیں کرتے رہیں اسے بلاتے رہیں اس سے دور نہ جائیں اس کے قریب رہیں تاکہ وہ ہماری طرف متوجہ ہو سکے ہم اسے مانگیں اور انہی باتوں باتوں میں وہ ہمارا الجہ ذہن اس چیز سے ہٹا دیتا ہے اتنی محبت کرتا ہے اللہ ہم سے کہ ہمارے لئے ہی وہ ہمیں غم دکھاتا ہے اور ہمارے لئے ہی ہم سے محبت کرتا ہے جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل سے کھلتے ہیں مکار اپنی چالے چلتے رہ جاتے ہیں اور رب کی گن سے وہ اپنے ہی جال میں الچ کر رہ جاتے ہیں زلط دینے والے پلان ہی کرتے رہ جاتے ہیں اور رب عزتوں سے نواز دیتا ہے ایسا کچھ نہیں جو رب سے پوشیدہ ہو اور ایسا بھی کچھ نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو راستہ نظر نہ آئیں تب اللہ پر یقین ایمان ہے جب وسائل اور ذرائع نہ ہوں اور پھر بھی یقین ہوں کہ اللہ راستہ بنانے والا ہے وہ اسباب کا پابن نہیں وہ اسباب کا محتاج نہیں بلکہ اسباب اس کے محتاج ہیں اگر ایسا یقین ہے تو ایمان ہے اگر ایسا نہیں تو پھر آپ کا یقین اسباب پر ہے وسائل پر ہے اس وقت کہا راستہ تھا جب موسیٰ کے سامنے سمندر اور پیچھے فیرون کا لشفر تھا وہاں تو یقین نے سمندر کو بھی راستہ دینے پر مجبور کر دیا جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے لیکن اس کا یقین خائم ہو جائے پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہرانے ہی سکتی اور اللہ پاک نے خرانے پاک میں فرمایا ہے کہ تم مجھے ویسا ہی پاؤگے جیسا میرا گمان کروگی یہ ہم سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں تم جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی تب اللہ نے کیوں سمندر کو دو حصوں میں بات دیا تم جانتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا تو کیوں اس نے آگ کو تھنڈا کر دیا تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت یوسف کو کوئے میں بھی پالا کیا تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت حاجرہ کو سہرہ میں بھی زمزم دیا کیوں اس نے حضرت یونوس علیہ السلام کو مچھلی کے پینٹ میں بھی محفوظ رکھا کیوں حضرت ذکریہ کو عمر کے آخری حصے میں بھی اولاد سے نوازا ان سب میں بس ایک چیز مشابہ تھی وہ ہے یقین ان میں سے کسی نے بھی حمد نہیں ہاری انہوں نے یقین رکھا کہ خدا راستہ نکالے گا اور دیکھو خدا نے راستہ نکالا وہ سب اس پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے رہے اور دیکھو اس رب نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا اور توقل تو یہ ہے کہ راستہ نہ ہوں اور تم کہو اللہ راستہ بنانے والا ہے اور جب تم اس کا اچھا گمان رکھو گے تو یقیناً سب اچھا ہی پاؤ گے اور پھر دیکھنا وہاں سے راہیں نکلیں گی جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا دعائیں تو سب کی خبول ہو جاتی ہے پر خاص دعاؤں کی خبولیت کا راستہ اللہ نے سجدے میں چھپا رکھا ہے اور سجدے تک ہر ایک کو رسائی حاصل نہیں ہو جاتی اس مقام تک تو صرف وہی لوگ آتے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ نے نئے سریعے سے ان کی پسنددہ انداز میں خبول کرنا ہوتا ہے اللہ کی عطا کے خزانے تو بے شمار ہیں اور وہ تو بن مانگے بھی نواز دیتا ہے پر سجدے کی لذت سے کسی کسی کو آشنا کرتا ہے اور جب کوئی سجدے میں گر کر اپنا آپ اللہ کو سوپ دیتا ہے تو پھر اللہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے اور اس کا کافی ہو جانا جانتے ہو کیسا ہے تمہاری راہ میں آئی رکاوٹوں کی ہر چٹان کو وہ لمحوں میں گرا دیتا ہے تمہارے چاہنے سے پہلے ہی تمہاری چاہ کو تمہارا مخدر بنا دیتا ہے تمہاری دعا میں ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی دعاوں کو خبول فرما لیتا ہے تمہارے دگ درد تکلیفیں وہ پہلے سجدے میں ہی سمیٹ لیتا ہے اور تم پر اپنی رحمت کی چادر چڑھا دیتا ہے وہ فرشتے ہو کر بھی اتنا خریب نہیں ہوتے اس سے جس طرح دوران سجدہ اللہ تم سے خریب ہوتا ہے اور تم اپنے رب کے اتنا خریب ہو جاؤ اور وہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹا دے ایسا تو ہرگز نہیں ہوتا پہلی بات تو آپ کو یہ یاد رکھنی ہے کہ یقین کے بنا دعائیں ادھوری دعا سب کچھ کر سکتی جو مانگ رہے ہو وہ تمہارے لئے دنیا کی لئے ناممکن ہو سکتا ہے لیکن جس سے مانگ رہے ہو وہ اس پورے نظام ہستی کو چلا رہا ہے جس کے حکم سے سورج نکلتا ہے اور ڈھلتا ہے جس کے حکم سے صبح شام میں پھر شام رات میں بدل جاتی جو تمہیں آج تک سمحالتا آیا ہے وہ کیسے تمہاری دعائیں خبول نہ کرے گا اللہ سے جب بھی مانگو جیسے بھی وہ ضرور سنتا ہے وہ تمہاری خاموشیوں کو بھی سنتا ہے اور تمہارے سینوں میں چپے ہر راز سے واقع بس تمہیں کامل یقین رکھنا ہے اور کامل یقین سے مانگنا ہے پھر دیکھنا تمہاری دعائیں خود ہی خبول ہوتی نظر آئیں گی خود ہی معجزے رونما ہوتے ہوئے نظر آئیں گے یقین پتہ ہے کیا ہے آپ کو لگتا ہے جب سے آپ نے دین میں خدم رکھا ہے جب سے آپ کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا بڑا ہے لیکن پتہ ہے پھر بھی آپ کے دل میں ایک عجیب کا سکون ہے اتمنان ہے پتہ ہے کیوں کیونکہ آپ کو ان مشکلات سے زیادہ اللہ پر یقین ہے آپ کو یقین ہے کہ ان سب مشکلوں سے بڑا میرا اللہ ہے آپ کو یقین ہے کہ اللہ میری کوشش وں کو جانتا ہے آپ کو یقین ہے کہ اس راستے میں اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گا آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کو سمحان لے گا آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ راستہ تو سیدھا میری اللہ تک جاتا ہے تو راستوں کی دشواریوں سے پر آپ اکیلے نہیں بلکہ دونوں جہانوں کا مالک آپ کے ساتھ ہے یہ ہوتا ہے یقین تو جب کبھی ایمان کا لیول کم ہونی لگے تو یہ ساری باتوں کو دل ملا کر اپنے یقین کو مزید بڑھا لینا یقین کرو اللہ پر یقین آپ کو کبھی بھی تھکنے نہیں دے گا اللہ تعالیٰ کو بھی ہم سے یہی مطلوب ہے کہ ہم اسے یاد کریں ہم اسے محبت کریں ہم اسے بار بار بلائیں اس کے پاس جائیں مگر مسئلہ پتہ ہے ہم انسان اس کے پاس جاتے ہی تب ہے جب دنیا ہمیں توڑ چکی ہوتی ہے جب ہمارے اوپر کوئی مشکل ہوتی حقیقت میں وہ سب بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے تا کہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں ورنہ تم دیکھو خوشی میں کون اللہ کو یاد کرتا ہے بلکہ ہم تو سب سے زیادہ ناراض ہی اسے اپنی خوشی کے موقع پر کرتے ہیں سمجھ رہے ہو نا ان دوں کے کھیل بھی اسی کے ہاتھ میں تو پھر کیوں مطمئن نہیں کیوں سوچوں میں گھرے ہوئے ہو کیوں اس کی بادشاہ پر یقین نہیں کیوں اس کے فیصلوں پر راضی نہیں جب اللہ جانتا ہے کس وقت کیا بہتر ہے پھر دل میں وسوسوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہئے اگر ابھی بھی سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہو دل بے چین ہے تو سمجھ جاؤ تم دل سے راضی نہیں اس کے فیصلوں پر صرف زبان سے کہہ دینا توقع نہیں ہوتا بلکہ زبان کے اخرار سے پہلے دل سے راضی ہونا توقع ہوتا ہے بعض اخط ہماری زندگی میں ہمیں صرف آنکھیں بس نم رہتی یاد رکھ آپ تھک چکے ہیں پر آپ کرب نہیں تھکتا آپ کچھ نہیں کر سکتے پر آپ کرب سب کچھ کر سکتا ہے یہ جو اندھیرہ ہے نا وہ رب اس کو روشنی بنانے پر خادر ہے ہر تکلیف رحمت کا مرحم لے کر آتی ہر اندھیرہ صرف اپنے اللہ پر یقین رکھ نماز قرآن صیرت وہ ہے جن کو تھام کر آپ اپنی گھڑن زدہ زندگی میں تازہ ہوا پیدا کر سکتے ہیں عزیت کو راحت میں بدل سکتے ہیں تکلیف کو آسانی میں بدل سکتے اکتاہت کو سکون میں بدل سکتے غم کو خوشی میں بدل سکتے ہیں بس یہ بات مضبوطی سے پکڑ لیں کہ میرا اللہ ہر چیز پر خادر ہے پر امید رہیں اللہ سے امید لگائے رکھیں جب اللہ آپ کا نصیب لکھتا ہے تو وہ اس نصیب میں یہ بھی لکھتا ہے کہ اس تقدیر کو میرے بندے کی دعاؤں کے سوا کوئی بدل نہیں سکتا ہم اکثر یہ سوچ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ اگر ہمارا مانگا ہوا کسی اور کو مل گیا تو حالانکہ اللہ تو پہلے سے ہی سب تیہ کر چکا ہوتا ہے یہ بھی کہ آپ کو آپ کے نصیب سے کیا مل لائیں اور یہ بھی کہ کن چین نہ لے آپ کی دعاؤں کا محافظ تو اللہ ہے اور اس کی حفاظت میں کسی کا لکھا ہوا کسی دوسرے کو کبھی بھی نہیں مل سکتا جو بھلائی اللہ نے آپ تک بھیجنی ہے وہ آپ تک ہر حال میں پہنچ کر ہی رہے گی جو معجزے اللہ نے آپ کے لئے مخرر کیے ہیں وہ معجزے ہو کر ہی رہیں گے کوئی بھی اس ہونی کو نہیں ڈال سکتا سوائے اللہ کے جس پر اللہ نے ہمارے لئے پہرے بٹھا رکھے ہیں اسے ہم سے کوئی نہیں چین سکتا کوئی بھی نہیں جو ہمارا ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے ہمارا ہی ہوتا ہے اور ہمیں ہی ملتا ہے اور جو ہمارا نہیں ہوتا اس کی جگہ اللہ یا تو کوئی اور چیز عطا کر کے کمی پوری کر دیتا ہے یا پھر اس چیز کا خیال ہمارے دل سے نکال دیتا ہے مگر ایسا ہوتا بس تب ہے جب ہم اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھتے ہیں جب ہم خود کو یہ سمجھا لیتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ ہمیں بہتر چیز سے نواز تا ہے